بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تمام غریب اور مستحق خاندانوں کے لئے بہت بڑی خوش کبری سامنے آ چکی ہے نااہل افراد جن افراد کو اساس ہمجھے سی کیش فرم کی جانب سے نااہل کر دیا تھا ان افراد کے لئے وزیر اعظم شباہ شریف کی جانب سے ایک بہت بڑا اہم بیان سامنے آ چکا ہے جن خاندانوں کو اساس ہمجھے سی کیش فرم یا پھر اساس کا فارپرام کی جانب سے نااہل کیا گیا ہے اب ان خاندانوں کو اب حکومت کی جانب سے بارہ بارہ ہزار رپے کی نہیں اب چودہ چودہ ہزار رپے کی بھی نہیں اب آپ کو حکومت کی جانب سے چودہ ہزار نہیں بیس بیس ہزار رپے کی امداد دینے کا ایک بہت ہی بڑا اہم فیصلہ کر دیا اگر آپ غریب ہے مستحق ہے اور آپ کو بھی اساس ہمجھے سی کیش فرم کی جانب سے نااہل کر دیا اور آپ اپنے نام کو دوبارہ پھر آہل کروانا چاہتے ہیں یا پر آپ حکومت کی جنب سے پہلے بارہ ہزار نہیں چودہ ہزار کی کس حاصل کر رہے تھے اور آپ حکومت کی جنب سے بیس ہزار پہ کی نئی اپ ڈیٹ نئی کس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو کا اپنے ہرگی سکپ نہیں کرنا آج کس ویڈیو کا اپنے کمبل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے گا اس ویڈیو کی جنب پر تو اس سے پہلے آپ سے شروع سے گزارش ہوتی ہے اگر آپ یہ چل پر نئی آ چکے دنیچے آپ سب نے ریڈ کلک آپ کو بٹن ازر آ جائے گا آپ لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو جو لگے اس ویڈیو کے جانب بڑھ لیتا ہے سب سے پہلے تو بات کر لیتا ہے کہ جن خاندانوں کو اصال سمجھے سی کیش پرنے میں وزیر آزم عمران خان صاحب کی حکومت میں ناہل کیا گیا تھا اب ان خاندانوں کو وزیر آزم شباہ شروع کی حکومت میں دوبارہ پھر آہل کیا جائے گا کیونکہ حکومت کی جنب سے آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کافی اسے خاندان ہیں جو خاندان اس امداد کے حقدار تھے غریب تھے اور ان خاندانوں کو حکومت کی جنب سے امداد نہیں ملی تھی اور کافی ایسے بھی خاندان ہیں جو اس امداد کے حقدار بھی نہیں تھے غریب بھی نہیں تھے پھر بھی وہ حکومت کی جنب سے امداد لے رہے ہیں تو آپ اس پروگرام میں امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک کام کرنے پڑیں گے آپ کو دو وہ اس کام کیا ہے وہ میں آج کس ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کس طرقے سے کون سا کام کر کے آپ اپنے نام کو دوبارہ پھر آہل کروائیں گے اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سکھوٹ سے گزارش کروں گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل کو اگر آپ سسکرائب کرتے تو ہماری جو محنت ہوتی ہے ہماری ویسٹ نہیں جاتی اور ہماری محنت کا ہمیں پھل مل جاتا ہے تو سب سے پہلا جو کام ہے آپ نے ایک ویب پورٹل کو سرچ کرنا ہے ویب پورٹل کا لنک ڈسکیپشن ورکس میں آج کسانے کے لیے میں نے پروائیڈ کر دیا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کام کیا کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس میں جانا ہے جانے کے بعد وہاں پر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کو اس پرام میں دوبارہ پھر آہل کیا گیا اگر نہیں کیا گیا کیونکہ اب تمام خاندانوں کو دوبارہ پھر خود با خود آہل کر دیا گا اگر آپ کو دوبارہ پھر نہیں آہل کیا جاتے تو آپ نے کام کیا کرنا ہے کسی بھی قریبی احساس سینٹر یا احساس سمجھ جیسے کیشفیوں کے سینٹر پر چلا جانا ہے اور وہاں پر جانے کے بعد اپنا جشناکتی کارڈ ہے اس کے ذریعے دوبارہ پھر اپلائی کر کے امداد کے لیے آپ نے دوبارہ پھر اپنی نام کو آئل کروا لینا ہے اور جن خاندانوں کو پہلے بارہ زہر کی یا چودہ زہر کی امداد دی جاری تھی اب ان خاندانوں کو چودہ ہزار نہیں اب ان کو پیس پیس زہر پہ کی امداد دی جائے گی لیکن کب دی جائے گی ابھی کوئی بھی فائنل فیصلہ سامنے نہیں آیا لیکن سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کو امداد زیادہ ملے گی جنہوں نے ایک سوڑی میں تو بائی ٹکیر